کامیابی اور ناکامی یقین سے شروع ہوتی ہے پورا یقین کامیابی کی کنجی ہے A man can be destroyed but not defeated اسلام علیکم میرا نام محمد صدیق ہے اور ایک نئی انسپائریشنل موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کسی شہر میں ایک شولہ بیان خطیب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے ان کے خطبے کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی تھی وہ اپنے اندازے بیان کی بدولت لوگوں کا دل جیت لیا کرتے تھے ایک دہاتی بہت زوغ شوق سے ان کا خطبہ سننے آتا اس کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا راستے میں ایک دریا پڑتا تھا کشتی کے انتظار اور دریا عبور کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگتے تھے چنانچہ جمعے والے دن وہ اپنے گاؤں سے صبح و صویرے سفر پر نکل پڑتا تھا ایک دن خطیب نے خطبہ دیتے ہو فرمایا اگر انسان کا اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہو تو وہ کلمہ پڑھ کر کوئی بھی کام کر سکتا ہے تاکہ اگر وہ دریا میں بھی کلمہ پڑھ کر اتر جائے تو دریا بھی اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے دہاتی کو خطیب کی بات پر بہت زیادہ یقین تھا دہاتی بہت زیادہ خوش تھا کہ اب اس کو ناکشتی کا انتظار کرنا پڑے گا اور کلمہ پڑھ کر دریا بھی عبور کر لیا کرے گا چنانچہ ایک دن واپسی پر دہاتی نے کلمہ پڑھا اور دریا میں اتر گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے دریا کو عبور کر لیا دہاتی اب ہر جمعہ کلمہ پڑھتا اور دریا عبور کر لیتا اور خطیب کو بہت ساری دعائیں دیتا چنانچہ اس کے دل میں خطیب کی عقیدت اور محبت کا دریا جوش مارنے لگا اور خطیب کو دعائیں دیتا اس نے خطیب کو اپنے گاؤں کھانے کی دعوت پر بلایا خطیب نے دیہاتی کی دعوت کو قبول کر لیا اور جمعے کے بعد دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی خطیب نے پوچھا کشتی کب آئے گی تو دیہاتی نے جواب دیا جناب کشتی کی کیا ضرورت ہے آئیے کلمہ پڑھتے ہوئے دریا عبور کر لیتے ہیں لہٰذا یہ کہتے ہوئے دیہاتی نے کلمہ پڑھا اور دریا میں اتر گیا مگر خطیب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پانی بہت گہرا ہے اور کشتی کا انتظار کرنے لگا لہذا دیہاتی کو خطیب کی باتوں پر بہت زیادہ یقین تھا لیکن خطیب کو خود اپنی باتوں پر یقین نہیں تھا کامیابی اور ناکامی یقین سے شروع ہوتی ہے پورا یقین کامیابی کی کنجی ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے آپ کو پورا یقین ہو کہ اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ کی زندگی وہی کچھ ہے جو آپ یقین کرتے ہیں آپ جیسا یقین کرتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں بار بار تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ پہلے انام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے اگر انسان کو اپنے آپ پر پورا یقین ہو تو بڑی سے بڑی چٹان بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی ارنسٹ ہیمنگوے جو کہ ایک رائٹر تھا اس نے کہا تھا کہ انسان کو تباہ کیا جا سکتا ہے مگر اس کو ہرایا نہیں جا سکتا لہٰذا پورا یقین کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی موجزے کے لیے کام کریں گے تو آپ کا دماغ اس موجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا ہم زندگی میں ایک دو بار ناکام ہونے کے بعد یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ کامیاب نہیں ہوں گے اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمیشہ بہترین کی توقع کریں اور کبھی بھی بدترین کی توقع نہ کریں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کینڈلی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس کر دیں شکریہ